بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کو ٹاپک ہمارا 1973 کے آئین کے اہم پہلو ہے افتائیہ افتائیہ ہم ایز کو انٹرڈکشن بھی کہتے ہیں 1936 و سکسریٹو کے آئین کی دارہ 1973 کے آئین میں بھی قرار در مقاصد کو افتائیہ کی طور پر افتائیہ کی طور پر شامل کیا گیا فرس لائن انڈلائن کریں امپورٹنٹ ایمزی کیوز ہے آپ سے ایمزی کیوز اس طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کے کل کتنے آئین ہیں پاکستان کے کل تین آئین ہیں کون کون سے ہیں 1956, 1962, 1973 یہ امپورٹنٹ ایمزی کیوز ہے بورڈ میں اکثر آپ سے پوچھا جاتا ہے جس کے مطابق حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس مانت کی طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے 1985 میں ایک ترمیم ترمیم کہتے ہیں تبدیلی کہ ذریعی سے 1973 کے آئین کا بقائدہ حصہ بنا دیا گیا سیکنڈ پوائنٹ تحریری آئین یہ ریڈن فارم میں لکھا ہوتا ہے مطلب ہمارے پاس لکھی ہوئی صورت میں یہ آئین موجود ہے پہلے دستیر دستیر دستور کی جمع دستور کو ہم آسان لفظوں میں آئین اور آئین کو آسان لفظوں میں ہم قانون کہتے ہیں پہلے دستیر کی طرح یہ آئین بھی تحریری ہے جو 280 دفات 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا مطلب کیٹیگری ڈیوائیڈ کر دی گئی تھی اس میں سے آپ سے یہ پوچھ جا سکتا ہے کہ 1973 کا آئین کتنے دفات اور گوشواروں پر مشتمل ہے 280 دفات اور گوشواروں پر مشتمل ہے تھرڈ پوائنٹ وفاقی آئین پہلے دستیر کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان وفاقی مملکت قرار دیا گیا آئین کی طرح وفاقی پاکستان چار صوبوں وفاقی داروکمت اور اس سے ملحکا ملحکا جو آپ اس میں جوڑے ہوئے ہیں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحکا قبائلی علاقہ پر مشتمل ہے مطلب ان تمام چیزوں کو ہم اکھٹا کر دیتے ہیں اور اس کی صورت میں ایک نئی شکل سامنے آتی ہے تو اسے ہم وفاق کہتے ہیں یہ ٹاپک آپ کا ایسے ہیڈنگ آپ کا ایمپورٹن شوٹ فیشن بھی آیا ہے اور آپ کے ایکسسائز اسی چپٹر کے ایکسسائز میں بھی یہ پوچھا گیا ہے کہ وفاقی آئین سے کیا مراد ہے یہ انڈلائن کرنے نیم استوار آئین 1973 کا آئین نیم استوار نویت کا تھا کا ہے نویت مطلب ٹائپ قسم اس میں ترمیمات و تبدیلی کا طریقہ اکار نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ آسان ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کی دو تہائی اکثریت مطلب تین میں سے دو بندے اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز مطلب ذمہ دار ہیں قومی زبان 1973 کے آئین کی روز پاکستان کی قومی زبان ہوگی پندرہ سال کے قومی زبان ہوگی یہ انڈلائن کرنے کی آپ کے ایکسسائز میں بھی جو ہے وہ ایمزی کیوز ہے کہ انیس سو تیسر کے اکورڈنگ پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ کونسی ہے وہ اردو ہے پندرہ سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کی انتظامات کیے جائیں گے اس دوران انگریزی زبان بتاؤں سرکاری زبان استعمال ہوگی مگر آج تک ایسا نہیں ہو سکا نیکس ٹوپک ہمارا ہے اسلامی آئین پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا صدر اور وزیراعظم کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے مطلب کوئی غیر مسلمی سوہتے پر پائد نہیں ہو سکتا پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس آئین کا مقصد شہریہ میں اسلامی طریقہ زندگی ترویج ترویج کہتے ہیں فروغ ترقی اور ترقی دینا ہے سود کے خاتمے کے لئے اقدمات مطلب کوششیں کی جائیں گی ریاست زکاة اور اقاف کو منظم کرنے کے لئے کوشش کریں گی اقاف کہتے ہیں کہ ایسا ادارہ جہاں پر زکاة کی رقم اکھٹی ہوتی ہے زکاة کی رقم جمع ہوتی ہے اقاف میراتی ہے ازاد خودمختار عدلیہ عدلیہ عدالت کو کہتے ہیں 1973 کے آئین میں ازاد عدلیہ کی زمانت فرام کی گئی زمانت مطلب گارنٹی دی گئی ججوں کو معقول معقول مطلب مناسب محافظہ اور ملازمت کے تحفظ حاصل ہے عدلیہ کو انتظامیہ سے علاق کر دیا گیا جج اپنے فرائز منصبی منصب پہدک کہتے ہیں مطلب جس پہدے پر وہ فائز ہیں وہ اپنے اس عہدے سے کام دیانے داری سے گھرے میں کسی خوف یا دباؤ سے ازاد ہو کر سر انجام دیتے ہیں نیکس پوائنٹ پارلیمانی آئین 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میاد میاد کہتے ہیں عرصہ پانچ سال مقرر کی گئی ملک میں پارلیمانی نظام رائش کیا گیا ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیراعظم ہوتا ہے صدر کو قومی اسمبلی سینٹ اور چاروں صبحی اسمبلیاں منتخب کر دی ہیں جبکہ وزیراعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے نیکس ہے آئین کی بالہ دستی بالہ دستی کہتے ہیں حکمرانی اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی یا مطلب غیر قانونی طریقے سے توڑنے کوش کرے گا تو اس پر سنگین گداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا پوائنٹ نمبر ٹین آئینی ادارے 1973 کے آئین میں مرکزی اور صبائی مفادات مفادات مطلب فائدے اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک اور ادارے بھی تشکیل دی ہیں مطلب بنائے ہیں تعمیر کی ہیں مسلان مشترکہ مفادات کی کونسل قومی اقتصادی کونسل قومی مالیاتی کمیشن الیکشن کمیشن اور وفاقی محتصب وغیرہ محتصب کا ادارہ احتساب کرنا ہوتا ہے احتساب کا مطلب ہوتا ہے کہ جانج پرطال کرنا کہ آیا کہ آپ کو جو عہدہ دیا گیا ہے اس کی ذیمہ داری سوپی گئی ہے کیا آپ اس سے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں یا آپ اس سے وفادات نہیں ہیں یہ آپ کے احتساب کرتے ہیں آپ کا گہراؤ کرتے ہیں آپ سے پوچھ گچھ کرتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ ادارے آئین کی حدود کی اندر فرائزے مند سے بھی سر انجام دینے کے لیے کوشہ رہتے ہیں اور ملکی وفادات کو مقدم رکھتے ہیں مقدم مطلب عزت قابل احترام رکھتے ہیں 11.2 ایوانی مکرنہ مکرنہ کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے قانون بنانے والا ایدارہ دو ایوانی مطلب دو دو ایداروں پر دو کھنا پر مشتمل ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں 1973 کے آئیں کہ مطابق پارلیمنٹ دو ایوانوں پر مشتمل ہوگا ایوانے بالا جیسے سینٹ کہتے ہیں اور ایوانے زیرے جیسے قومی اسمبلی کہتے ہیں یہ یاد رکھے گا یہ اکثر آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے ویسے ہی جورنلی سینٹ میں صبح کو مصابی نمائنگی مطلب برابر کی نمائنگی بھی گئی اور وہ مستقل ایوان ہے جس کی میاد مطلب ارسہ چھ سال ہے ارکان کی تعداد ایک سو چار ہے قومی اسمبلی تین سو بیالیس مطلب 342 ارکان پر مشتمل ہے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے انڈرلائن کرنے قومی اسمبلی کتنے ارکان پر مشتمل ہے 342 ارکان پر مشتمل ہے پارلیمنٹ مجل سے شورا آپ کی پارلیمنٹ کو ہی کہتے ہیں کہ کل میمبران کی تعداد 446 ہے بنیادی حقوق آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں پارلیمنٹ اور صبحی سمبلی کو بنیادی حقوق کے منافع مطلب اس کی اگینسٹ کوئی کانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی یہاں تک یہ آپ کے ایکسرسائز کا لانگ پریشن نمبر 7 کا انسر ہی ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ لانگ پریشن آنسر ہے آپ کی بورڈ میں اکثر یہ پوچھ جاتا رکھتا ہے اس میں سے جو شورٹ پریشن آپ کو مینشن کروائے گئے ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر نوٹ آون کرنا ہے اور یہ کمپلیٹ لانگ پریشن آپ کا ہوموک ہے آپ نے اسے لرنگ کرنا ہے اللہ حافظ